ماہر نفسیات کی ڈائری سابر چودری کون ہے سابر چودری کا نفسیات صرف پیشہ ہی نہیں برد کے مشغلہ بھی ہے اس لئے آپ لوگوں میں سول سرجن یعنی روحوں کو سینے والا کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ مختلف مالکی لوگوں کی روحیں سینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ظاہری طور پر ہمارا رنگ ہس و نصب کچھ بھی ہو مگر اندر سے ہماری روحیں ایک ہی رنگ میں رنگیں ہیں اور وہ رنگ محبت کا رنگ ہے روحوں کا مذہب محبت ہے کیونکہ جسم کے جار میں ڈالے جانے سے پہلے ہی روحوں کو اپنے مالک سے محبت ہو گئی تھی اسی لئے محبت ہر مرض کی دعا ہے آپ کی کلائنٹس کی لیسٹ میں آٹھ سال سے لے کر اسی سال تھا کے لوگ شامل آپ نے سب سے چھوٹے عمر کے جس لڑکے کی مدد کی وہ آٹھ سال کا تھا اور لف سکنس کا شکرہ تھا اور سب سے بڑی عمر کے شخص کے عمر اسی سال تھی جو بریک اپ پین سے تڑپ رہا تھا محبت کے موضوع پر آپ کی خصوصی محارت آپ کو دوسرے ماہر نفسیہ سے نہ صرف ممتاز کرتے ہیں بلکہ محبوب آپ کے قدموں میں کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا آپ ایسا رخ موڑتے ہیں کہ وہ محبوب کے دل میں داخل ہونے کی چابیاں تلاش کرنے لگتے ہیں دنیا بر سے نہ صرف محبت بلکہ دیگر مسائل مبتلا آپ سے رجوع کرتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی زندگی مکمل طور پر جینے والا خواب دیکھنے والا عمل کرنے والا نامکمل کو مکمل پڑے ہوئے کو پورا کرنے والا اندر کے خالیپن کو بھرنے نکتوں کو جوڑنے اور ایک بھرپور پشکواز زندگی گزارنے والا بننے میں مدد فہم کرتے ہیں ویسے تو آپ انفرادی سیشن کے ذریعے مدد کرتے ہیں مگر آپ وقتاں فوقتاں ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد بھی کرتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں آپ کو نفسیات، روحانیت، مذہب، محبت اور تعلقات جیسے موضوعات میں خاص دلچسپی ہے میں مونہ شاکر ہم چھوٹے تھے تو امی نے مواقعات مادل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہن کے ذمہ دار ایک بھائی کے ذمہ لگا دی اس دن میں مونہ بی میرے حصے میں آئیں بیٹوں کی پروش کرنا تو کوئی امی سے سیکھے میں تو بہت لاپرواہ تھا کسی کا خاص خیال اکنا میرے بس سے بائی تھا البتہ بی نے خوب حقن بھائی وہ میری مائی باپ بن گئی میرے کام کرنا مجھے پڑھانا انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا میں جو کبھی گھر لی اٹھاتا تو وہ میرے نیک ہونے کی گواہ بن جاتی محت پڑھاتے ہوئے کہ جب وہ پوچھتی سیون پلس ایٹ کتنے ہوتے ہیں تو جیسے ہی میں ساتھ اپنی ہونے پر گھن لیتا تو وہ باقی گھنتی کے لیے اپنی ہونے آگے کر کے میری مدد کرتی کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے ساری عمر جمع کرنا ہی نہیں آتا تھا میں تفریق ہی کرتا رہتا اور تو اور پیپرز میں کبھی میرے مارکس کم آتے تو میں ڈانٹ سے بچنے کے لیے مصوم سا موں بنا کر رپورٹ کارڈ بی کے آگے لکھ دیتا وہ ابو کے سائن کرتے ہوئے کہتی کبھی کبھی مجھے ڈل لگتا ہے کہ تمہاری گلتیں چھپا کر کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی کل اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر رہوں گی میں بڑا کون سا ہو کر کہتا ہے بھی آپ بھی نہ بھلا ڈانٹ سے بھی کوئی کامیاب ہوئا ہے کامیاب تو اتبارہ محبت سے ہوتا ہے دیکھنا میں آپ کے اتبارہ محبت پھاویتہ یا محبت وہ ہر وقت جائے نماز بچھا کر میرے لئے دعائیں کر دیں مجھ پر دروز شیفار پڑھ کر پھونک تھی بھی جب کولیج گئیں تو انہیں پتا چلا کہ وہ تھوڑی سی اوور ویٹ ہیں میں ان دنوں انڈر ویٹ تھا اس شرط پر کہ وہ مجھے دیر سے گھر آنے پر کچھ بھی نہیں کہیں گی میں نے انہیں روز صبح ریس کورس پارک لے جانے کی حامی بھار لی جب میں ایک چکر کے بعد ہی چکر آج جاتا تو وہ میرے ہی وجہ سے مزید ہی چکر لگانے کے چاہت ہی چھوڑ دیتی کئی بار میں نے کہا بھی میں بینچ پر بیٹھتا ہوں آپ واق کر آو کہنے لگتی توبہ کرو جو لوگ تمہارے ساتھ واق کرتا برداشت نہیں کر سکتی اکیلی وہ واق کرنے دیں گے بھلا کچھ ماں کے مسلسل واقسن کا ویٹ نارمل اور میرے مزید کم ہو گیا تو انہوں نے میری حالت کو سامنے رکھتے ہوئے سلم ہونے کی تمنہ ہی ترک کر وہ میری تربیت کے لئے سکرات کا طریقہ تعلیم استعمال کرتی ایک دن ہم دونوں فٹوپابہ بیٹھے آئسٹریم کھا رہے تھے کہ پوچھنے لگیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے میں نے کہا ایک محفوظ پاکستان حیرسد کہنے لگی کیا مطلب میں نے کہا اپنے جیتے جی میں ایک ایسا پاکستان بنانا اور دیکھنا چاہتا ہوں جہاں عورت محفوظ ہے اسے پارک میں ہوا کرنے پر جانے کے لئے کسی مرد کے لئے تو نہیں عورتوں کے خواب مردوں کا ہتاج نہ ہوں وقت تکی تیزی سے گزرا کے پتہ ہی نہ چلا ہم بھی کا اشتہ دیکھنے لگے تو ابو نے مجھ سے کہا چونکہ میں بھی کا بڑھا ہوں تو میرا ہی ان سے بات کرنا بنتا ہے ویسے تو ابو نے بیشمار نیکییں کی ہے اور میرے نزدیک ان کی یہ نیکی کے ہمیشہ اولاد خصوصا بیٹوں کا اشتہ دیکھنے سے پہلے ان سے ان کی اجازت لینا جنت من کے درجات دوسرے نیکیوں سے بلند کریں گے پھر میں نے بی سے پوچھا ہم پڑے لکھے اور مورڈن چودری ہیں اس لئے آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہوگی جہاں آپ کو ہوگی اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو ابھی بتا دو پھر نہ کہنا خبر نہ ہوگی بی اتنی خوش ہوئے کہ کیا بتاؤں کہنے لگیں کاش پاکستان کا ہر باپ اور بھائی آپ لوگوں جیسا ہوں میں نے کہا اچھا پھر بتائیں نہ کہنے لگیں اللہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہوتا تو پسند آتا نا جب ہم نے لڑکا پسند کر لیا ویسے لڑکا پسند کرنے کے بھی ایک الگ ہی داستان ہے جسے میں پھر کبھی سناوں گا تو ایک شام میں نے بی کے آگے ہاتھ جو کہا اللہ کا واسطہ ایک بار لڑکے کی تصویری دیکھ لیں کہنے لگے تم میری آنکھیں ہو تم نے دیکھ لیا سمجھو میں نے دیکھ لیا یوں تاریخ دانوں کو خبر تک نہ ہوئی اور 21 صدی کی ایک لڑکی نے لڑکا دے سے بغیر ہی شادی کر لی سرچ پیپر کا پریکٹیکل تھا سب باہر لون میں انتظار کر رہے تھے کہ اچانک بھی کا فون آئی میری باری میں ابھی بہت وقت تھا سو میں ان سے بات کرتا رہا جب میں نے فون بند کے تو ایک لڑکی میں پاس آ کر خوصے سے بولے ویسے تو بڑے شریف بنتے کہتے ہیں میرے کوئی افیر نے اب ڈیر گھنٹا اپنے بہن سے باتیں کر رہے تھے اب میں اسے کیا بتاتا کہ دوسری طرح واقعی میری بڑی بہن میں مونہ بھی تھی فاروق چودری بچپن میں امی جب مجھے بڑا کہتی تو مجھے بڑا ہی برا لگتا میرا قصور کیا ہے جو میں بڑا ہوں جب بھی مجھے وائے امی کا دورہ پڑتا تو میری پڑی لکھی ماں مجھے پیار سے پڑھاتی کہ دیکھ بڑے اللہ بڑی حکمت والا ہے تجھے میں نے نہیں اس نے بڑا بنایا اس نے یہ عزاز اہمی نہیں ترے سر پر سجایا بڑے پر ذمہ داریاں بھی بڑے ہی ہوتی ہیں اس لیے اس سے جڑی خواہشیں اور خواہ بھی بڑے ہی ہوتے ہیں ایک وقت تھا میری سب سے بڑے خواہش یہی تھی کہ کوئی مون سے میرا بڑا پن چھین لے ہمی کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر رات دو بجے بھی دستک ہو تو میں خوش دلی سے دوازہ کھولوں اور دستک دینے والے کی داد رسی کروں پر میرے حالات یہ تھی کہ کوئی دن کے دو بجے بھی دستک دیتا تو میرے مات پر مارکس بن جاتے اور میں ایسی بوڈی لینڈ سے دوازہ کھولتا کہ دستک دینے والے کو بات ہی بھول جاتے پھر اللہ جانے کرم ہوئے ہیں کرامت سننے والے نے سن دی ہمی کی دعائیں دوازہ بن گئے میں اپنے بڑے پن کا احترام کرنے لگا میں نے دوسروں کے لئے رول مارڈر بننے کے ہمی کی خواہش مجھ کو خوش دلی سے قبول کر لے کئی سالوں سے چاہ کر بھی مکہ میں داخل ہونے کے اجازت نہیں مل رہی تھی پر پھر جیسے ہی فاروق بھائی کو ساتھ لے جانے کا رضا کیا تو جھٹے سے اجازت نام مل گئے برے نے بھلے کو ساتھ ملایا تو اس کا بھی بھلا ہو گئے میں نے فوراں امی کو پھون کر کہا آپ سے پہلے میں حرم میں کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں امی نے سمجھے تنے کام کرتے ہو کبھی ماں کا خیال ایسے نہیں آیا اب خیار پڑتے ہی سوال کرنے لگے ویسے بھی تم گھر کے بڑے ہو میری خواہش ہے کہ ہم سب سے پہلے تم ہی پارک زمین پر پونگ رہے ہمارا گائیڈ ہمارے آگے آگے تھا اور میں اور بھائی آنکھیں جھکائی اس کے پیچھے پیچھے اس کا کہنا تک آنا کبھر پہلے ہنگاہ پڑتے ہی پہلی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے سو جب میں کہوں تب ہی کعبہ کو دیکھنا اور دیکھتے ہی دعا مانگنا کہ اللہ میں جو دعا بھی یہاں مانگو اسے قبول کرنے یوں آپ کے سارے دعایں قبول ہو جائیں گے میں نے گائیڈ کی بات سن تو لی پر ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے سوچ رکھا تھا کوئی شہری چلاکی نہیں کرنی مکہ آ کر بھی خود کو خدا سے سیانہ سنجھا تو کیا بات ہو جیسے ہی حدودی حرم شروع ہی بھائی رکھ کر ایک قدم پیچھے ہو گئے میں اس وقت تو نہ پوچھ سکا جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے آپ گھر کے بڑے ہیں میری خواہشتے کے حرم میں پہلا قدم آپ ہی رکھیں اس کے اس جوڑے میری جان ہی نکال بیشمار آنسو بغیر بتاہی باہر آر پروک پاکستان گیا ہوا تھا اور میں اسی کیفیٹیریا میں آرڈل دے کر انتظار کر رہا تھا جہاں میں اور وہ گھنٹوں بیٹھ کا باتیں کرتے تھے کیفیٹیریا کے مالک نے مجھ سے پوچھا آٹ مہا دوست نہیں آیا میں نے جواب دیا وہ ملک گیا ہے ویسے وہ دوست تو ہے ہی اور وہ میرا سگے بھائی بھی ہے اس نے حیرہ سے پوچھا قزن میں نے کہا نہیں بلڈ برادر وہ کہنے لگا کیوں مجھے بے وقف بناتے کوئی اپنے سگے بھائی سے بھی تنے دیر بات کر سکتا ہے مس کیسرا اگر آپ کی ظاہری خوبصورتی آرٹ میں محارت خوش اخلاقی خوش لباسی خوشبو اور رنگوں کی شاندہ سیلیکشن کو سائیڈ پر بھی رکھ دیا جائے تب بھی آپ کے خوبصورتی میں کسی طور بھی کمی واقع نہیں ہوتی میری خوش نصیبی چیک کریں کتنی بڑی آرٹ ٹیچر مجھے چھوٹی سے عمر میں جب میں ابھی فیفت گریڈ میں تھا نصیب ہوں آپ وہیں ہیں جو نے مجھے سکور سکریننگ کے بعد اینویل فنکشن کی لیڈ پرفارمس کے لئے چنا ساری دیارہ مکمل تھی کہ اچانک آپ کسی دوری کام پر ایسے ایک ہفتہ سکور نہ آسکیں تو متبادر ٹیچر نے مجھے لیڈ رول سے ہٹا کر کسی اور کو تیار کر دی مجھے ایکسٹرا کے طور پر کام نہیں کرنا تھا تو میں نے بھی پرفارم کرنے سے معذرت کر لی جب آپ چھوٹیوں سے واپس آئے تو مجھے پرفارمس کی تیاری میں نہ پا کر پریشان ہو گئی میں وہیں کھڑا تھا جب آپ نے اس ٹیچر سے پوچھا اسے کیوں ہٹایا تو وہ دوسری ٹیچر کہنا لگی یہ اچھا ہے پر مجھے لگا اس پر زیادہ محنت کرنا پڑے گی سو میں نے اس لڑکے کو سیلیکٹ کر لی جس پر زیادہ کم محنت کرنا پڑتا ایک تو میں نے تمہارا بھلا کے اوپر سے تم مجھ سے ہی خواہ ہو رہے ہیں میں نے آپ کو کہتے سنا کہ میں محنت کرنے سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا میں نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکا بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے مگر ظاہر نہیں کرتا باقی بچے جن پر اتنا کچھ نہیں ہوتا وہ شو کر کے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور جس میں کچھ ہے وہ بے نیاز بٹھا رہتا آپ نے میری نہ صرف خاموشے کو سمجھا بلکہ میری ٹیلنٹ کو دسکور کی اور آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے مجھے زندگی میں پہلے بار لوگوں سے لیبل اپ بھرے حال کے سٹیج کو پرفارم کرنے کا مقام ہو اتنے سارے تعالیوں تاریف نے میری سارے زندگی تبدیل کا کے رکھ لی